بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ویلیج فارمی دوستو سردیوں کی آمد آمد ہے اور موسم میں تبدیلی آ رہی ہے جانوروں کو ڈائریا اور لوز موشن لگ رہے ہیں جس میں جس سے جانوروں کی انرجی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور جانور روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے اور دودھ وغیرہ کی پیداوار میں ایک واضح کمی آتی ہے اس کے لیے ایک آسان سا گھریلو نسخہ آپ دوستوں کی نظر ہے استعمال کریں اور دعائیں دیں صرف تیس روپے میں آپ یہ نسخہ گھر بیٹھ کر آرام سے بنا سکتے ہیں مگر ایک واضح کریں ویڈیو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو اور صد کا جاریہ بن جائے اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے دوستو بازار سے ٹوٹا چاول مل جاتے ہیں وہ آپ نے ایک پاؤ لے لینے ہیں ایک دن کے نسخے کے لیے آپ کو ایک پاؤ صرف ٹوٹا چاول چاہیے ان کو پانی میں بھگو دیں کم از کم ایک گھنٹے کے لیے آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اور جس پانی میں آپ نے چاول بھگوئے ہیں وہ پانی گرانا نہیں ہے پھر آپ نے ایک دیکچی میں دو کلو پانی لے کر یہ چاول پانی سمیت دیکچی میں ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں کچھ دیر کے بعد چاول مکمل کر جائیں گے اور کسی مدھانی ٹائپ یا گھوٹنی ٹائپ چیز کو دیکچی میں پھیرتے رہیں تاکہ چاول جو ہیں وہ بلکل کھیر کی طرح ہو جائیں اور چاول بلکل میش کر دیں آپ ان کو جب یہ مکمل حلوہ سا بن جائے تو پھر اس کو آپ چولے سے اتار دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے تین کلو مزید پانی اس حلوے میں ڈال دیں اور چولے پر رکھ کر تقریباً پانچ منٹ کے لیے مزید پکائیں اور پھر اس کو اتار کر تھنڈا کریں اور اس کو جانور کو پلانا یا کھلانا بھی بہت آسان ہے کسی بالٹی میں ڈال کر جب یہ بلکل تھنڈا ہو جائے تو بالٹی میں ڈال کر جانور کو دے دیں جانور اس کو آرام سے پی جائیں گے اور آپ کو پلانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی دوستو یہ تین دن آپ نے نسخہ استعمال کرنا ہے اگلے دن آپ نے بلکل اسی طریقے سے ایک پاوٹ ٹوٹا چاول لے کر اور اوپر بتائے گے طریقے کے مطابق آپ نے پھر دوبارہ یہ سارا نسخہ تیار کرنا ہے اور جانور کو پلا دینا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کے جانور بلکل صحت یاب ہو جائیں گے اور ڈائریا یا لوز موشن کی وجہ سے جو ان کا گوبر بلکل پتلا ہو چکا تھا وہ دوبارہ اپنی ٹھوس کنڈیشن میں آ جائے گا کیونکہ ڈائریا یا لوز موشن جس طرح انسانوں کے لئے خطرناک ہیں اس لئے اسی طرح جانوروں کی صحت پر بھی بہت برا اثر ڈالتے ہیں اس لئے جانوروں کی کسی بھی بیماری کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے اگرچہ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی اس کا علاج ہے لیکن عام دہاتوں میں رہنے والے لوگوں کے لئے ڈاکٹرز کا بندوبست کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو یہ آسان نسخہ جات میں آپ کی نظر کرتا رہوں گا انشاءاللہ کل آپ کے لئے ایک نیا نسخہ لے کر آئیں گے مزید سوالات کے لئے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کی اور ویڈیو کو شیئر کرنے کی آپ سے پرزور درخواست ہے کیونکہ یہ ویڈیو جیسے جیسے دوستوں تک پہنچتی جائے گی آپ کو ایک قسم کا صدقہ جاریہ جیسے سباب ملے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے ارتضاء لگاری کو اجازت دیجئے جلد ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ